اسلام آباد میں سینئر سبائی وزیر راجہ ریاض کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بابر آوان کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب حکومت کو انیس نکاتی اجنڈا پیش کیا تھا وزیرالہ پنجاب اس پر کمیٹی قائم کریں جس کے لیے ہم نے دو نام پہلے ہی دے دیئے ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ جمہوریت پر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ یہ لوٹوں کے ذریعے چلائی جائے گی سب کو پتا ہے کہ لوٹوں کی حکومت نوٹوں سے ہی بن سکتی ہے تختلہ اور مساکہ جمہوریت کا جنازہ نکال کر اسے میانی صاحب قبرستان میں دفن کرنا چاہتے ہیں مگر ہم نے از خود حکومت پنجاب سے نکلنے اور مذاکرات کے دروازے کھلے رکھ کر مفاہمت کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سن کے وزیر داخلہ ڈاکٹر ظلفکار مرزا کے بیان کو درست قرار دیتے ہوئے بابا روان کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر علیہ پنجاب کی گفتگو سن کر بہت افسوس ہوا اگر وہ ایسی باتیں کریں گے تو چھوٹے صوبوں میں تحفظات پیدا ہوں گے اور اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ سٹروک سٹیم کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں اکیلے میں صرف گلی ڈنڈا ہی کھیلا جا سکتا ہے بہت افسوس ہوا قوم کو دو باتوں پہ ایک تو یہ کہ کیا اب اتنا ہی برا وقت آ گیا ہے جمہوری جماعتوں پہ کہ وہ لوٹوں کے دریئے سے حکومت چلائیں گی یا بنائیں گی اور لوٹوں کی حکومت نوٹوں کے بغیر نہیں چلتی اس موقع پر راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ انہوں نے انیس نکاتی ایجنڈا وفاقی حکومت کو دے دیا ہے تاکہ اسے نولوی کے ساتھ وفاقی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں اٹھایا جائے